اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے چینل جیسمین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس میں خوش آمدید کہتی ہوں ارے آپ کی کمیز پر یہ نشان کیسا بھائی یہ کوئی نشان نہیں ہے اس طریقہ داغ ہے بہت کوشش کر لی مگر یہ داغ تو جائی نہیں رہا کمیز کا ستیا ناس ہو گیا آپ نے یہ گفتگو اکثر سنی ہوگی مگر اب آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ آپ کے اس مسئلے کا بہترین حل میرے پاس مجود ہے آج میں آپ کو کپڑوں سے اس طریقہ داغ ختم کرنے کا آزمودہ ٹوٹکا بتاؤں گی صرف بیس ارپے میں آپ کے کپڑوں سے اس طریقہ داغ ختم کرنے کا یہ آسان ترین نسخہ ہے کیونکہ اس ٹوٹکے کی بدولت آپ کپڑوں سے اس طریقہ داغ ختم کریں گے اور گھر والوں کو بھی پریشانی سے نجات دلائیں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ڈھیلی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس ٹوٹکے کو بنانے کے لیے آپ کو کپڑے دھونے والا سوڈا چاہیے دو کھانے کے چمچ لیمو کا رس چاہیے آپ کو ایک کھانے کا چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں کپڑے دھونے والا سوڈا اور لیمو کا رس ڈال کر مکس کریں یہ ایک گھاڑا سا پیسٹ بن جائے گا اگر گھاڑا سا پیسٹ نہ بنے تو ذرا سا پانی بھی شامل کر لیں اب جس جس کپڑے پر استری کا داغ لگا ہو وہاں یہ پیسٹ لگائیں اور تیس منٹ تک لگا رہنے دیں تیس منٹ بعد وہ کپڑا رگنے استری کا داغ مدھم پڑ چکا ہوگا یاد رہیں آپ نے کپڑے دھونے والا سرف نہیں لینا سوڈا لینا ہے یہ آپ کو کسی بھی شو یا گروسٹری سٹور سے آسانی سے مل جائے گا کپڑے دھونے والے سوڈے سے استری کا داغ جو آپ کے کپڑوں پر لگا ہے وہ مدھم پڑ جائے گا دو دفعہ دھونے سے داغ بلکل ختم ہو جائے گا لیمو کے رس سے کپڑوں کی کھوئی ہوئی چمک دوبارہ واپس آ جائے گی ہر طرح کے داغ دبے ختم کرنے کیلئے یہ بیسٹ ہے اکثر اوقات کپڑوں کو استری کرتے وقت ان پر استری کے داغ لگ جاتے ہیں جن کی وجہ سے پورا ڈریس ہی خراب ہو کر رہ جاتا ہے اسی لئے آج آپ کو داغ ختم کرنے کا سستہ ترین اور موسر ترین ٹوٹکا بتا رہی ہوں لیکن یاد رہے یہ صرف استری کے داغ ختم کرنے کے لئے ہے اگر آپ نے استری سے کپڑا جلا دیا ہے تو وہ کپڑا ہی ختم ہو گیا ہے اس کو یہ ٹوٹکا ٹھیک نہیں کر سکے گا باقی داغ یہ ٹھیک کر دے گا سو ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کارامت ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ